وَا هُمَّا سُلِّ عَلَى سَيِّنَا وَبَعْلَانَ مُحَمَّدٍ کل ظہر کی نماز میں یہ اعلان کیا اللہ نے ذہن میں بات ڈالی غور سے سنیے گا توجہ سے جو بچے بالغ نہیں ہیں جن کے اوپر نماز تو فرض نہیں ہے کیونکہ شریعت سات سال کے بچے کے لیے حکم کرتی ہے کہ نماز کی تاقید کی دیئے سات سال کی عمر ہو آپ اپنے بچے کو مسجد میں لے جائیے پاس میں کھڑے ہو کر سجدہ سکھائیے روکو سیکھے گا مسجد کے عدب سیکھے گا اور جب دس سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر سختی کیجئے ڈنڈا ماریے ڈنڈی ماریے رہبڑ ماریے سزا دیجئے ایک وقت کا کھانا بند کر دیجئے تو ہم نے اسی تحت کل اللہ نے جو بات ذہن میں ڈالی کہ جو بچے بالغ نہیں ہیں یعنی کہ پندرہ سال کے اندر کے بچے ہیں وہ بچے اگر ہماری اس مسجد میں چالیس دن تک نماز پڑھیں گے پانچوں وقت کی نماز باجماعت نماز پڑھیں گے چالیس دن تک ہم ان کو ایک ڈائری دیں گے آپ کا کوئی بچہ پڑوس کا ہو اپنا ہو یہ آپ کی ذمہ داری ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور میں آئیمہ مساجد اور مساجد کے ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسجد میں یہ نظام ہونا چاہیے کہ چالیس دن تک جو بچہ نماز پڑھے گا بغیر کسی ناغہ کے ایک بھی چھٹی نہ ہو اس کو میں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا جو حصہ لینا چاہتے ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بچے کو یا ایک ہو یا دس ہو یا بیس ہو اس کو ڈینر سیٹ دیں گے کیا دیں گے ڈینر سیٹ کھانے کے برطنوں کا سیٹ چاہے وہ پچاس ہی کیوں نہ ہو اس کا انتظام اللہ ضرور کرائیں گے دوسرا انعام وہ ہوگا کہ جس بچے کی پانچ نمازیں چھوڑ گئی ہوں پانچ نمازیں چالیس دن میں پانچ نمازیں اگر چھوڑ جائیں نہ آپ آئے کوئی مجبوری ہو گئی تو اس کو ایک اسکول کا بیگ دیں گے وہ کتنے بھی بچے ہوں یہ نہیں کہ صرف یہ کبھی سمجھ میں آیا کہ ایک ہی ڈینر سیٹ ہے اور ایک ہی بیگ ہے مثال کے طور پر اگر پچیس بچے ایسے نکل آئیں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے پابندی سے چالیس دن نماز پڑھی تو ہم پچیس کے پچیس کو ڈینر سیٹ دیں گے اور اگر پچیس بچے ایسے ہوں کہ جن کی صرف پانچ نمازیں چھوٹی ہوں ہم انشاءاللہ ان کو بیگ دیں گے اور دس نمازیں جن کی چھوٹ جائیں ابھی ان پر نمازیں فرض نہیں چھوٹنے کی بات اس لئے کر رہا ہوں کبھی بڑے سمجھنے کے لئے اس کا مطلب شریعت میں چھوٹ کی بھی گنجائز ہے ان پر ابھی فرض نہیں ہوئی ہے اگر ان کی دس نمازیں رہ جاتی ہیں چھوٹ جاتی ہیں ان کو ہم یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اس لئے ہم کہہ رہا ہوں ایک ایک ٹوپی اور ایک ایک اتر دیں گے اس کو اور انشاءاللہ یہ چالیس دن پورے جب ہو جائیں گے تو کچھ اور اسکیم لے کر آئیں گے جس سے کہ مسجد کو آباد کیا جائے اور ان نسلوں کو سکھایا جائے کہ مسجد کیا کہتی ہے اور مسجد میں کیا کام ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں مسجد کے ذمہ داران سے مسجد کے مسلیوں سے مختدیوں سے اور میں خود بھی اس پر میرے لئے بھی ہے وہ کہ مسجد کے اندر کوئی بچہ اگر آئے جائے غلطی سے اس کا گریبان بگڑ کر اس کو گھر تک چھوڑ کے آنے کی ذمہ داری مسجد کے امام کی ہے صدر صاحب کی ہے متولی صاحب کی ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی ہے جیسے ہی وہ آئے گریبان بگڑو اسے پہنچا دو باہر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے بولیے اگر کوئی بچہ مسجد میں آ جائے اور شرارت کرنے لگ جائے تو ہمارا کیا اٹوٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں ہم کیا برتاؤ ہوتا ہے ہمارا پچھلے جمعہ کو مجھے کسی نے کہا کہ ایک بچہ ساڑھے بارہ بجے سے آیا ہوا بیٹھا تھا اوپر پہلی یا دوسری صف میں یا تیسری صف میں مجھے یاد نہیں تو کوئی بڑے میاں آئے بعد میں اور اسے پکڑ کر پیچھے کر دیا یعنی کہ دوسری میں تھا تو تیسری میں کر دیا چوتری میں کر دیا کوئی صاحب آئے انہوں نے اس کو اور پیچھے کر دیا کوئی صاحب آئے انہوں نے اور پیچھے کر دیا تو الحمدللہ پیچھے کرتے کرتے بچوں کا نمبر کہاں آیا جوتوں میں ابے بغیر تو جب تم لیٹ آتے ہو تو جو پہلے آئے ہوئے ان کو اپنی جگہ پہ بیٹھے کیوں نہیں رہنے دیتے تم مسجد کے ٹھیکے دار نہیں ہو تم بچوں کے ساتھ میں یہ بتتمیزی یہ بیہیئر آپ بالکل نہ کریں بچہ جہاں کھڑا ہے اس کو کھڑا رہنے دیا جائے ہاں اتنی شفقت ضرور کی دیئے ان بچوں کے ساتھ نئے بچے ہوں گے ان کو تمیز نہیں ہوگی انہیں مسجد کے آداب کا نہیں پتا ہوگا ان کو چاہیے کہ اپنے بگل میں کھڑا کریں جس سے کہ یہ شرارت نہ کریں اپنے برابر میں کھڑا کریں کہ جس سے کہ یہ دنگا نہ کریں شور شرابہ نہ کریں لیکن اگر کسی وجہ سے یہ شور شرابہ کرتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں درگزر کیجئے آج یہ دنگا کریں گے تو انشاءاللہ کل یہ دنگا کو چھوڑ بھی دیں گے ترکی کے اندر مساجد کے اندر یہ بینر لگے ہوئے ہیں یہ میسیج لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے یہاں مسجد میں آنے والے بچوں سے کسی کو تکلیف ہو کسی کو کوئی پریشانی ہو کسی کو ان بچوں کا آنا ناغوار گزرتا ہو ان کے لئے یہ حق ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھیں بڑوں کے لئے حکم ہے بچوں کو یہ کہ بچے ضرور آئیں بات سمجھ ماری ہے اگر کسی کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ مسجد میں بچے شور مچاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گھر میں نماز پڑھ لیں ہر مسجد میں یہی لکھا ہوا ہے اور جو ایسا شرری ہوگا بتائیے پھر وہ نماز کہاں پڑھے گا جس کو بچوں سے تکلیف ہوتی ہو تو وہ نماز کہاں پڑھے گا ساری عمر پھر گھر میں ہی رہے گا تو گویا یہ بچے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں نمازی ہوں گی کہ بے نمازی ہوں گی اگر مسجد میں بچے ہیں تو سمجھ لو آنے والی نسلیں نمازی پیدا ہو رہی ہیں اگر بچے نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ جیسے ہم بے نمازی ہماری نسلیں بھی بے نمازی تو توجہ رکھیں گے انشاءاللہ یہ بات پہنچا دیجئے گا اور جہاں بھی اگر آپ بھی مسجد کے کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں یا آپ کی کہیں کسی مسجد میں بات چلتی ہے یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے وہاں بھی یہ بات پہنچائیے زیادہ نہ سہی تھوڑا سہی اگر کوئی مسجد مالدار مسجد ہے اور پیسے والوں کی مسجد ہے تو بلکہ ابھی ایک مسجد میں تو الحمدللہ یہ نظام کیا گیا تعریف کے لائق ہیں وہ لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں ورنہ تو ان بچوں کا ثواب تو ان کے ماں باپ کو ملنا ہے بالک ہونے سے پہلے جو بچے عبادت کریں گے اس کا ثواب کس کو ملے گا ماں باپ کو ملتا ہے اور یہ جو گناہ کریں گے اس کا عذاب کس کو ملے گا مسجد کے امام صاحب کو یہ بھی انہی کو ملے گا ان کے ماں باپ کو تو الحمدللہ ابھی کسی مسجد میں یہ انتظام کیا کہ جو بچے چالیس دن تک مسلسل نماز پڑھتے رہے ان کو رینجر سیکل دی گئی جو اٹھارہ بیس ہزار روپے ایک سیکل ہے تو جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا اسکول میں ایک ٹروفی جس کی قیمت ڈیڑھ سو دو سو روپے ہوتے اس کیلئے جان کی بازی لگا دیتا ہے بچہ کے مجھے ملنی چاہیے تو جب آپ یہ اعلان مسجدوں سے کریں گے جب مسجدوں میں یہ ماحول بنوائیں گے تو آپ کی مسجدوں کی رونک بڑھے گی کہ گھڑے گی بڑھے گی تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مسجد کی رونک کو اور اسی طریقے سے جہاں تک یہ مسجد جاتا ہے ان مسجدوں کو رونک کو بڑھانے والوں کی بھی اللہ ان کے گھروں کے بھی رونک بڑھا دے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی برکت عطا فرما دے اللہ ہماری نسلوں کو سب کو نمازی بنا دے اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ جمع رہنا نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ